اور یہ فلم ایسی بنائی گئی ہے ٹیٹر میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹیٹر سے باہر آنے کے بعد بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے فلم نکالنے کی وجہ سیدھا سیدھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں دو ہزار چوبیس کا یمپی الیکشن اسی لیے جو ہے نا یہ راستہ چنا گیا ہے تو گورنمنٹ اس کو فرسٹ بات تو ایسے فلمان ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھا اس فلم کے اندر عورت ذات کے کپڑے پھار دیے جاتے ہیں میں خود جا کے فلم دیکھا فلم میں توٹلی ون سائٹ بتایا گیا ہے ناریندر موڈی پردھان منٹر ہیں ہمارے دیش کے انہوں سب کے پردھان منٹر ہیں مسلم کے بھی پردھان منٹر ہیں ہندو کے ہیں سکھ کے، عیسائی کے سب جاتے پردھان منٹری ہیں کیا مسلم آٹو ان کو نہیں ملے کیا مسلمان روڈ دال کے پردھان منٹری نہیں بنے ان کو بنے لیکن انہوں نے اس فچر کو پرومنٹ کیا سب سے بڑی غلطی پردھان منٹری کیا یہاں پہ فلم آئی ہے ہندوستان کے اندر پورے انڈیا میں فلم چلائی جا رہی ہے یہ فلم جو بنے ہیں انہوں کشمیر میں یہ ٹوٹلی ون سیٹ فلم بنے ہیں کیونکہ ہوا ہوگا پانڈیتوں کے ساتھ بھی ہم اس کو شاید مانتے ہیں کیونکہ ہو سکتے ہوا ہوں گا یہ حادثہ لیکن جب سرکار تو آپ کی وی پی سن سرکار تھی اور آپ جب اس پیریڈ میں جب یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی کیا کری ہے پھر ان کو دیکھنا چاہیے تھا اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے تھا اور نمبر ٹو اس کے اندر صرف پانڈیتوں کا دو سو ونیس پانڈیتوں کا قتل ہوا ہے بلکے بتا رہے ہیں اس میں ڈھائی ہزار دو سے ڈھائی ہزار مسلمانوں کا بھی قتل ہوا ہے کشمیر میں تو وہ کیوں نہیں بتایا گیا فلم میں وہ بھی بتانا چاہیے تھا ہندووں کا قتل ہوا ہے سکھوں کا قتل ہوا ہے پانڈیتوں کا قتل ہوا ہے یہ سب ہوا اگر ہے تو پھر بتانا چاہیے تھا فلم میں فلم ہر فلم میں سب بتایا جاتا ہے یہ فلم میں صرف ون سیٹ کیوں بتایا گیا ون سیڈ بتا کہ آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں عوام کو کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کیا ہندو مسلم کا جو بھائی چاہ رہا ہے جو بابا صاحب امیٹ کر سویدھان ہم کو دیئے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی اس دیش کے ہے چار سپائی تو کیا اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس دیش کو کیا آپ پورا ون سیڈ لے کے جانا چاہتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی تو یہ بالکل فلم کے اندر غلط بتا ہے انہوں نے ون سیڈ بتا کے جو غلط بتا ہے تو پورا بتانا تھا جو سے مسلمانوں کا ختل ہوا ہے سکھوں کا ختل ہوا ہے پنڈیتوں کا بھی ختل ہوا ہے یہ سب ہے تو یہ سب بتانا چاہیے تھا آپ نے ون سیڈ بتا کے یہ کیا کرے آپ نے جو ہے نا بی جے پی اپنی بالکل اپنی نیتی اور ان کی سونچ کیا ہے پوری عوام کے سامنے آ گئی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اور بھی فلمز ہیں کچھ بھی فلمز ہیں ایسے چیزیں ساتے ہیں کہ لیڈیس کو لے کے کچھ ایسے پرسنل پارٹ وغیرہ ایسا کچھ دکھایا جاتا ہے تو آپ اس کو ایمیڈیٹ بیان کر دیتے ہیں فلم کو ریلیس کرنے کے لیے اس فلم کے اندر عورت ذات کے کپڑے پھار دیے جاتے ہیں میں خود جا کے فلم دیکھا یہ فلم اتنا جو ہنا ہاؤس فل چل رہی ہے اور لوکل کے ایم ایلے اور ایم پیس بھی ہمارے تعلقوں سے لوگوں کو بس بھر بھر کے جو ہنا فلم دیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں فری آف کاسٹ میں تو کیا ایسا وجہ ہے فلم کے اندر بولکے میں خود جا کے دیکھا فلم تو یہ فلم میں ٹوٹلی ون سائٹ بتایا گیا کیوں ون سائٹ بتایا گیا بتانا ہے تو فلم میں پورا کشمیر کا ماحول بتانا تھا پورے حالات بتانا تھا لیکن وہاں پہ ایسا کچھ بتایا نہیں گیا صرف ون سائٹ بتایا گیا کہ مسلمانوں نے صرف ہندووں کا ختل کیا ہے لیڈیس کو بھی تمام لوگوں کے بیچ میں لیڈیس کے کپڑے پھاڑے بولکے ایسا بتایا جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں بتانا چاہیے لیڈیس چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے سیکھ ہو کوئی کاسٹ کے بھی ہو وہ لیڈیس لیڈیس ہوتی ہے میری بہن چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو وہ ہماری بہن لیڈیس ہی ہوتی ہے اور لیڈیس تا کوئی دھرم نہیں سب لیڈیس ہندو مسلم سب لیڈیس کے عزت ایک ہی ہوتی ہے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن ہمارے نرندر موڈی ہمارے جو بھارت کے پردھان منتری ہیں انہوں اس فلیم کو ڈائریکٹر کو اور ایکٹرز کو لے کے اس فلیم کو پرومانٹ کرتے ہیں تو کیا سندش دیتے ہیں وہ ڈائریکٹر کو اور ایکٹرز کو وائے سیکریٹری انہوں نے دیئے ہیں کیونکہ ان کے سیفٹی کے لیے بل کر دیئے ہیں لیکن میں یہ پہلے ہی تو میرا کوشن یہی ہے کہ انہوں نے ایسی فلیم ریلیس کیوں کی ریلیس کرنے کی وجہ کیا ہے ایسے فلیم ریلیس ہونا نہیں چاہیے کیونکہ دلاؤں پہ ٹھیس پہنچتا ہے ابھی دیکھئے آج انہوں نے کشمیر فائلز فلیم نکال کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوں کے پر اتنا حملہ ہوا اتنا ظلوم ہوا ہے اگر کل کا دن ہو سکتا ہے کل گجرات فائلز بھی آئے گی تو کیا وہاں مسلمانوں کا قتل نہیں ہوا ہے وہاں پہ بھی مسلمانوں کا قتل ہوا ہے جو پریگننٹ عورتیں تھے ان کو تلواروں سے ان کا پیٹ پھڑا گیا ہے ان کو ہتھیاروں سے جو ہےنا ان کو زخم زخمی کر کے ان کے جو ہےنا پورا ان کو جو ہےنا بالکل ایک انسان کا نہیں ایک انسانیت کا قتل کیا گیا گجرات کے اندر تو ابھی تک نہیں نکالنے کیا ہوئے اسی لئے نہیں نکالے کیونکہ ہندو مسلم ہمارا بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے ہندو مسلم ہماری جو محبت ہے ہمارا جو پیار ہے کہہ ہمارے میرے ہندو دوست ہیں کہ ہمارے رمضان اور بکری کے تیوار میں ہمارے گھر پہ آتے ہیں کھاتے ہیں ہم بھی ان کے دیوالی دسرے میں گھر پہ جاتے ہیں یہ ہندو مسلم کا بھائی چارہ ہے تو یہ بھائی چارہ ختم نہیں ہونا یہ بھائی چارہ سے تو یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں جتنے جاتی ہے حالانکہ پورے ورلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کنٹری میں اتنے جاتی نہیں ہے کہ پھر بھی ہم ہندوستان میں اتنے جاتی رہ کے ہندوستان کو لے کے چلتے ہیں ہندو مسلم بھائی چارہ ہمارا جو ہے ماسوم بچوں کو گولی مارا جاتا یہ ایسا آپ کھولے عام دکھائیں گے تو آخر کیا بتانا چاہتے آپ جنتا کو ایسا کیا میسج دینا چاہتے ہیں کیا ہندو مسلم بھائی چارہ پورا ختم ہونا چاہیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ فرس تو میں بولتا ہوں منسٹری اس کو ریلیز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر ریلیز کریں گے تو آپ ایسے فلمہ ریلیز کریں گے تو کل کا دن گجرات فائلز بھی ریلیز ہو سکتی ہے گجرات فائلز گجرات میں جو کانڈ ہوئے ہیں اس میں ہندو بھی مرے ہیں مسلم زیادہ مرے ہیں لیکن کم ہندو مرے ہیں لیکن ہم ہندو مسلم سیکھ سا یہ بھائی چارہ ہے ہمارا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہندو مرے نا مسلم مرے نا سیکھ مرے نا عیسائی کسی پہ بھی حملہ نہ ہو کیونکہ ہمارا بھائی چارہ خائم رہے ہم یہ چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اس کو فرسٹ بات تو ایسے فلمہ ریلیز نہیں کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے غلطی یہاں پہ ہے الیکشن کا کیا معاملہ ہے لوگوں کو ون سائٹ کرنا چاہتے ون سائٹ کر کے انہوں نے پبلک کے اوٹ لے کے پھر وہی جھوٹے وادے جھوٹے ایرادے کر کے پھر پبلک کو گمرا کر رہے ہیں اور جو ہے نا انہوں دوہزار چوبیس کا الیکشن جیتنے کی ان کی یہ پلاننگ ہے یہ پلاننگ شروع کر چکے ہیں گھر ایسے فلم سے اگر آپ ریلیز کرتے ہیں تو بالکل وہ جو ہے نا لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوگا اور پبلک کی منٹیلیٹی چینج ہوگی اور ہندو مسلم کا بھائی چارہ ختم ہوگا تو ہم اسے ایڈمیسٹیشن سے ڈی سی سے اور ایڈمیسٹیشن سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جا کے اس فلم کو دیکھئے اور دیکھنے کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آئے گا اس فلم میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے دیکھئے ہم ایڈمیسٹیشن کو سیدھا سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے فلم دیکھئے دیکھنے کے بعد اس فلم کو آپ اس کو بیان کریے اس فلم کو چلانا نہیں چاہیے اگر آپ یہاں پہ ہندو مسلم بھائی چارہ خائم رکھتے ہیں تو لوگوں کا دل اور دماغ کب خراب ہوتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے اور یہ فلم ایسی بنائی گئی ہے ٹیٹر میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹیٹر سے باہر آنے کے بعد بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنے ڈینجر شوٹ ہے اس کے اندر کہ جو ہے نا یہ فلم ٹوٹل لے اس کو فیل کر دینا چاہیے اس کو بین کر دینا چاہیے یہ چلانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اس کو چلانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ فلم لوگوں کے دلوں کو ڈیمیج کرتی ہے ریلیجن کو ڈیمیج کرتی ہے ایک دوسرے کو بھائی چارہ کو ٹوٹل لے ختم کرتی ہے فلم بالکل ہم آنے والے دنوں میں اگر بیان نہیں کریں گے انہوں اس کو نہیں روکیں گے فلم کو تو ہم جو ہے نا جو ہو سکتا وہ بہتر سے بہتر اس کے اوپر کاروائی کریں گے ان کے کئی شہروں میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سوشل میڈیا پہ اور جو نا یوٹیوب پہ کئی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ فلم ایسا آگئی ویسا آگئی بل کر لیکن آج تک کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے کیوں انہوں چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم آواز اٹھائیں گے تو کیا ہوگا انہوں آواز اٹھائیں گے تو کیا ہوگا یہ سوچ رہے ہیں لیکن جب میں نے خود جا کے فلم دیکھا تو اس فلم ٹوٹلی ون سیٹ بنائے انہوں نے کہ مسلمانوں نے ہندووں کا ختل کیا بلکے تو یہ فلم ایسے فلمہ کو بالکل بیان کر دینا چاہیے کیوں دیکھیں ہندو مسلم کچھ جگہ دھنگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ مسلم بھی مرتے ہیں ہندو کو بھی ختل ہوتا ہے کیونکہ اگر کم زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے دھنگا جب ہندو مسلم کو یہ ایک دوسرے کو جب ٹائم نہیں رہتا سمجھتے نہیں ایک دوسرے کو سب ٹینشن میں جوش میں رہتے ہیں ہوش ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ ہندو بھی مرتے ہیں مسلم بھی مرتے ہیں لیکن ہمارا کام کیا ہے ہندو مسلم بھائی چارہ کو خائم رکھنا ہے ہندو مسلم سیکھ ایس دیش کے ہے چار سپاہی تو ہم یہ خائم رکھنے کے لیے ہم ڈی سی سے ایڈمیسٹیشن سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ امیڈیٹ یہ فلم کو آپ جا کے خود دیکھئے اس کے بعد یہ فلم کو جو ہے نا آپ روکیے یہ فلم پبلک کو نہیں دکھانا چاہیے اس کو بین کر دینا چاہیے جائے ہن جائے کرنا چاہیے